دیش و دیش مڈیلیسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبروں کیلئے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام برلڈ بلیٹن بلیٹن کی شروعات کریں گے آیت اللہ سیستانی اور یو اینو کے ڈیلیگیشن کی ملاقات کی خبر کے ساتھ آیت اللہ سیستانی کی اپیل آئی ایس آئی ایس کے چنگل میں فسی مہیلاؤں کو بچاؤ عراق میں آئی ایس آئی ایس کے اپرادوں کا جائزہ لینے کے لئے پہنچی سنیوک تراشت کی جانچ کمیٹی سے ملاقات کرتے ہوئے آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ وشو سمودائے کو وہابی آتن کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے چنگل میں رہ جانے والی مہیلاؤں کی آزادی کے لئے گمپیر پریاس کرنے چاہیے آیت اللہ سیستانی نے وہابی آتن کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے چنگل میں رہ جانے والی ترک من اور عیزدی سمودائی کی مہیلاؤں کی دردشہ پر چنتہ ویقت کرتے ہوئے بنا عراق کے خلاف یہ گھنونی سازش رچنے والوں کو سزا نہیں سنائی جا سکتی تھی سیریا میں آتنکیوں کے قبضے میں رہ جانے والی مہیلاؤں کی آزادی کے ساتھ ہی آئی ایس آئی ایس کے قارن پر بھاوت ہوئے لوگوں کو پھر سے آباد کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جانچ کمیٹی کے پرمک اور یو اینو چیف کے صلاحکار کرسٹن ریچرڈ نے آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کے بعد کہا کہ میری ٹیم کو یہ فقر حاصل ہوا کہ ہم نے آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی ہماری ٹیم کا ماننا ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے ظلم کا شکار ہوئے ہر پریوار کی خواہش یہی ہے کہ آتنکیوں کو بنا کسی دباؤ اور بنا کسی ریائت کے کڑی سے کڑی سزا ملے انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایس آئی ایس کے اتیع چار کا شکار ہوئے لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکتے آئی ایس کی ان حرکتوں کا مقصد عراق کی تہذیب اور سبیتہ کی بربادی کے ساتھ ساتھ اس دیش کے تانے بانے کو اجارنا تھا اگلی خبر میں بات کریں گے بھارت پاکستان رشتوں پر امریکہ کے بڑے بیان کی بھارت پاکستان کے بیچ واک یود نہیں چاہتا امریکہ مدد کی پیشکش امریکہ نے بھارت پاکستان ویواد کو سلجھانے کے لیے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہم دونوں پڑوسی دیشوں کے بیچ زبانی یود نہیں چاہتے اپنی دینک پریس کانفرنس میں بھارت پاکستان پر بات کرتے ہوئے نیٹ پرائس نے کہا کہ دونوں دیشوں کے ساتھ ہماری بھاگیداری ہے بھارت کے ساتھ ہماری ویشوک رنیتک ساجہداری ہے جبکہ پاکستان کے ساتھ بھی ہماری گہری ساجہداری ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ رچناتمک باتچیت کی پیروی کرتے ہوئے امیریکی ویدیش ویبھاگ کے پروقتہ نیٹ پرائس نے کہا کہ دونوں دیشوں کی باتچیت سے ان کے لوگوں کی بھلائی ہوگی ہمارے رشتے دونوں کے ساتھ اچھے ہیں ہم دونوں دیشوں کے بیچ زبانی جنگ نہیں چاہتے نیٹ پرائس نے کہا کہ نشت روپ سے دونوں دیشوں کے بیچ متبھید ہیں اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے امیریکہ انہیں سلجھانے میں مدد کو تیار ہے اگلی خبر افغانستان کو لے کر ہے افغانستان سے نکلتے ہی تالیبان ویرودیوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹے حامید کرزئی افغانستان کے پرو راشت پتی حامید کرزئی تالیبان کی ستہ میں واپسی کے بعد سے اب تک افغانستان سے باہر نہیں نکلے تھے تالیبان نے کابل پر قبضے کے ساتھ ہی ان کے دیش چھوڑنے پر پابندی لگا دی تھی اب جب علاج کے نام پر جرمنی جانے کے لیے کرزئی کو اجازت ملی تو انہوں نے ایک ایک کر کے تالیبان ویرودی نیتاؤں سے ملاقات کرنا شروع کر دیا ہے جرمنی پہنچے حامید کرزئی نے سب سے پہلے افغانستان کے پرونیائی منتری اور تالیبان ویرودیوں میں چوٹی کے نیتاؤں میں شمار فضل احمد مانوی سے ملاقات تھی کہا جا رہا ہے کہ مانوی اس ملاقات میں این آر ایف کے سدس کے ساتھ ساتھ تالیبان ویرودی نیتا احمد مسود کا پرتی ندھتو کر رہے تھے جرمنی سے نکل کر حامید کرزئی سیدھے ترکی پہنچے جہاں انہوں نے افغان نیتاؤں کے ساتھ ساتھ ترکی کے ویدیش منتری مولود چاہوش اور غلو سے بھی ملاقات کی حامید کرزئی سے ملاقات کی جانکاری دیتے ہوئے ترک ویدیش منتری نے کہا ہم نے افغانستان کے پرو راشت پتی حامید کرزئی سے ملاقات کی ترکی افغان جنتا اور اس دیش میں شانتی اور استھرتا کا سمرتھن کرتا رہے گا تین دن کی ترکی یاترہ پر پہنچے حامید کرزئی اس دوران یہاں رہ رہے عبد الرسول کریم خلیلی عبد الرشید دوستم اور محمد محقق جیسے افغانستان کے پرمک لوگوں سے ملاقات کریں گے غور طلب ہے کی ان سب سے پہلے حامید کرزئی افغانستان معاملوں میں امریکہ کے وشیش دودھ سے سنیوک طرب امیرات میں ملاقات کر چکے ہیں اگلی خبر میں بات کریں گے عراق میں امریکہ کی اور سے مچائی گئی حیوانیت کے بارے میں عراق میں کیے گئے ید اپرادوں پر جشن منائے گا امریکہ امریکہ نے عراق میں دو ہزار تین کے بعد سے ہی ایسے ایسے جگنی اپراد کیے ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما اور ناگا ساکی میں بھی نہیں ہوئے بات چونکانے والی ضرور ہے لیکن اس بات کی گواہی عراق کی دردشہ اور یہاں کے حالات دے رہے ہیں ہوئے کہا کہ امریکہ فالوجہ میں کیے گئے اپنے ید اپراد پر جشن منانے کی تیاری میں ہے اور امریکی نیوی کے سیکریٹری نے اس موقع پر اپنے ایک ید پوت کا نام اس شہر پر رکھنے کی گوشنا کی ہے دینٹر سیپٹ نے کہا کہ ہمیں تاجب ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی حرکتوں پر شرمندہ نہیں ہوتا امریکہ نے عراق میں اپنی سب سے خونخار اور گھنونی جنگ پر جشن مناتے ہوئے اسی نام پر اپنے ید پوت کا نام کرنے کا فیصلہ کیوں کیا بتا دیں کہ فالوجہ امریکہ کے سب سے برے ید اپرادوں کا شکار رہے شہروں میں شامل ہے دوہزار تین میں بغداد میں امریکی فوجوں کے آنے کے کچھ وقت بعد ہی امریکی سینہ نے فالوجہ میں عام ناغرکوں پر گولی باری کی جس میں سترہ لوگ مارے گئے امریکی سینہ نے دعوی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے جواب میں گولی چلائی پہلے پردرشنکاریوں کی اور سے گولی باری ہوئی اس کے بعد دوہزار چار میں بھی فالوجہ میں امریکی سینہ نے بھیانک قتل عام مچایا جس میں عام ناغرک فوجی اور بندی سب ہی امریکی سینہ کا نشانہ بنے دائنٹرسیپٹ کی ریپورٹ کے انسار اراک پر امریکی حملوں کے بعد اس شہر میں منٹلی ڈسٹرب اور کینسر کے ساتھ ساتھ ایبورشن کے معاملوں میں بے تہاشا تیزی آئی جس کا کارن امریکہ کی طرف سے یورینیم کا استعمال تھا آج بھی اراک کی اسپتالوں میں جنم لینے والے بچے منٹلی ڈسٹرب ہیں پچھلے دو دشک میں اس دیش میں سب سے زیادہ منٹلی ڈسٹرب اور اپاہیج لوگ سامنے آئے یہ آکڑا دوسرے ورڈ وار میں پرتبندیت ہتیاروں کا سامنا کرنے والے دیشوں سے بھی ادھک ہے فالوجہ میں پیدا ہونے والے ہر ایک ہزار بچوں میں سے 147 سے ادھک اپاہیج یا منٹلی ڈسٹرب ہیں فالوجہ میں منٹلی ڈسٹرب بچوں کا آنکڑا جاپان میں پرمانو حملے کے بعد ہونے والے پربھاویت بچوں سے 14 گناہ زیادہ ہے دوہزار دس میں گارڈین نے ایک ریپورٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ فالوجہ میں اپاہیج اور منٹلی ڈسٹرب بچوں کی تعداد دنیا کے کسی بھی حصے سے 11 پرتشت زیادہ ہے اور دوہزار دس کی دوسری چھماہی میں یہ آنکڑا اپنے ریکارڈ اس طر پر پہنچ گیا دا گارڈین کی ریپورٹ کے انسار ان سب کا کارن ایک ہے اور وہ ہے امریکہ کی اور سے یہاں استعمال کیے گئے خطرنا کھتیار ہمارا آج کا بولیٹن یہیں ختم ہوتا ہے دیش ویدیش میڈیلیس اور اسلامی دیشوں کی اہم خبریں جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے